موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام بودھ کروز اسلام چینل الٹو اسکائے ایٹ فائی ون اسلام چینل الٹو ڈور ٹی وی کی ویب سائٹ یہ دنیا میں جس جگہ سے جس طریقے سے بھی اسلام چینل اُلتو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بدھ کے اس وقت ساڑھے چھے بجے کے وقت آئیس چینل کے اوپر اس پورے وقت کو ایک گھنٹے کے ساتھ آپ کو گزالنے کے لیے آپ کا میزوان روحان بن شمز پروگرام یہ زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہے نظر اکرام اکیس دسمبر کا آج روز بھی ہے تاریخ بھی ہے اور یہ سال کا نوڈن ہمسوے جو ہماری شمالی جو دنیا پوری ہے اس کے اندر سال کے سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے پورا دن جو صبح سورج نکلتا ہے اور شام میں جب حروب ہو جاتا ہے اس کے جو گھنٹے جتنے گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے اس سال کے سب سے چھوٹا دن جو اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اس کو ایک ونٹر سوسٹس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے سردی کے باقاعدہ آغاز کے طور کے پر بھی اس دن کو منایا جاتا ہے جس چیز کا اکثر قرآن کے اندر بھی تذکر ہوتا ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس چیز کا احساس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دن و رات کے گزرنے کی تمام نشانیاں جو اللہ تعالی نے بنائی ہیں جس کا جو سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے ستارے نظر آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں پوری ایک پوری دنیا کے نظام جو چل رہا ہے اس کے اندر انسانوں کے لیے انتہائی ایک خفیہ جیسے کہلیں ہیں ایک بے انتہا ایسی نشانیاں موجود ہیں جو لمحہ بل لمحہ انسان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں اس کو گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے اور اس کی زندگی کے اندر اور میرے کوئی کچھ حلق بھی میں آگے پیچھو رہا ہے یہ بھی کچھ نشانی ہے میں مانا اس سے اس پر بات کریں گے یہ کیا نشانی ہے لیکن جس چیز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے انسان ایسی نشانیاں حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے یہ وقت جو ایک پورے سرکل کے اندر سورج کے گرد دنیا گھومتی رہتی ہے اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے یہ وقت بھی آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے سرک جاتا ہے اور میں ہمیشہ جو اس بات کو بتایا کرتا ہوں جس چیز کے اہمیت کو بار بار آپ کے سامنے اس کو یادہانی مختلف انداز میں کیا کرتا ہوں کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس محلت کو محلت عمل سمجھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں یہ خوش نصیبی کہ میرے ساتھ آج ایسے ہی دو مہمان موجود ہیں کہ جو اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا کے اور کئی ان کے یہاں پہ تمکین ریاست صاحب تو موجود ہیں ان کا تمہیں تعریف ہے میں نہ بھی کر رہا ہوں یہ اتنی بار ماشاءاللہ ہمیں اے ساتھ ہوتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے بار بار دیکھ کے لیکن جیسے یہ اپنے سکیجول کے اندر مختلف چیزوں کو شامل کر کے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھنے والی چیزوں ان سے پوچھیں گے کہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے منیج کردے ہیں میرے دوسرے مہمان آج مرے ساتھ میر فیصل طارپور صاحب موجود ہیں جو کہ جو صحیح معنی میں انٹرپرنور جنہیں کہا جاتا ہے کہ انٹرپرنور ہیں انویٹر ہیں اور انویٹر بھی ہیں ان سے ہماری کچھ باتچیز اور گبشا پرگام پیچھے آف ایر بھی چل رہی تھی اور کئی مختلف چیزوں کے اندرپرنور ہیں کہ ان کے باس پیٹنٹس موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیسی چیزیں اجاد کرتے رہتے ہیں اپنے گھر کے ایک بیکیارڈ کے اندر لیب کے اندر پوری دنیا کے اندرپرنی پیٹنٹ بھی لے کے چل رہے ہیں فیصل بھائی ہے کیا یہ کچھ پیٹنٹ کسیز کے اوپر ہے جی اسلام علیکم کہ چاند پر جانے والی کوئی ڈیوائس ہے ایسی نہیں ہے ابھی 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 تک تو نہیں ہے ابھی آج ہی گئے ابھی تک تو دنیا میں رہنے والی ابھی ارادہ ہے انگه ابھی چاند پہ بلے جاگے جائے ارادہ ضرور ہے ارادہ ضرور ہے فیصل صاحب ہم کچھ تذکرہ کہہ رہے تھے کہ آپ بچپن سے ہی کچھ جی سے کہلے کہ ہٹ کے سوچنے والے کچھ اجاد کرنے والے کچھ چیزوں کے کام کرنے والے رہے ہیں کیا یہ کیا اس کے کہانی گیا اس کے پیچھے جی بالکل میری ایک بچپن سے ہی ایک عادت رہی ہے میری والدہ جو ہیں وہ ہمیشہ مجھے انکرش کرتی رہی میرے اس شوق سے متعلق اور میرا شوق ہمیشہ سے تھا تھوڑی بہت چیزوں سے ایکسپرمنٹ کرنے کا تو بہت ہی چھوٹی عمر سے چیزیں جو ہے وہ کھلونے جب آتے تھے ان کو میں توڑ دیتا تھا اور ان کو پھر جو ہے وہ بناتا تھا بڑے بڑے مہنگی مہنگی کھلونے بھار سے لایا کرتے تھے میرے پیرنٹس اور ان کو میں توڑ کے ان کے پرزے برزے نکال کے کچھ اور بنا دیتا تھا کچھ نہیں چیزیں اجاد ہو جاتی تھی کچھ نہیں چیزیں اجاد ہو جاتی تھی تو بس تقریبا سمجھیں آٹھ نو سال کی عمر سے میں یہ شوق رکھوں اور ایکسپرمنٹ کرتے جو ہے وہ دو تین چیزیں کچھ ایسی ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنا لیں جس میں ہم لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس چیز کو جو ہے وہ اس کا ایکچلی فیزیکل یوز ہے ایک پروڈک یا ایک ڈیزائن ایک ایڈیا سے سامنے آئی کہ پھر آپ نے کہا کہ اس استعمال بھی ہے کچھ اس کا استعمال بھی ہے کچھ کھلونے ٹوٹ کے دوبارہ کچھ بنا گیا بالکل بالکل غلطی سے کچھ بند گیا مگر بند ضرور گیا اور چند چیزیں جو ہیں وہ ان کو تو انوینشن نہیں کہا سکتا کیونکہ وہ الڈی تھی ان کو حالانکہ ہم نے اپنی طرف سے میں اپنی طرف سے ایک ایک سٹوز دیا ایک تو تھا جس کو کہتے ہیں وائبریشن جو مساج پلوز ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ آج یہ بات ہو رہی ہے تقریبا نائنٹین نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹین نائنٹی سکس کی تو آج سے کوئی تقریبا اوور ٹوئنی فائیو اگو زمانے میں تو مارکتменے کے مارکت میں نائنٹی اس سے resentment bliver خود ju件事情 پہتے ہیں وہ ایک سوز جانچوں پہتے ہیں وہ چیز اور وہ کچھ بس حی ایئی زیگی تک ایک باہر hochend وہ چیز تھے وہ جو نائے کنسپ سے ب مگر میرا ٹوزاں تھا وہ تھا کچھ ایک سپیرمینٹ بھی کیئے کافی خطرناک بھی تھے جیٹ پیک وغیرہ جو ہوتے ہیں اور ان کے لئے لیکوڈ نیٹروجن کی ضرورتی ہے جس کی وجہ سے ایویشن آثورٹیز سے آپ کو جو ہے پرمیشن بھی لینی پڑتی ہیں انفرشنیٹلی مجھے میری ایج کی وجہ سے اور میری لیکی ایکسپرینس کی وجہ سے کچھ پرمیشن نہیں ملی تو ہم لوگوں نے کچھ ایکسپرمیشن سال کا بچہ نیٹروجن فیول سے لوگ کرنے کے لئے کچھ اور نہ کرنے کے لئے لیکن کچھ جوتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ پیٹنٹ کس حوالے سے بنا؟ میں نے ایک چیز ریالائز کی کہ جو کافی نیوز میں آتا تھا کہ ہمارے جو سرد پہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جب سردیوں میں جو ہے ان کی جب ڈیوٹی لگتی ہیں آٹھ آٹھ نونو مہینے دس دس مہینے تو انفرشنیٹلی ان کو کئی دفعہ جو ہے ان کو اپنے ٹوز وغیرہ کٹنے پڑتے ہیں فروسپائٹیوہ جو ہے انگریزی میں تو وہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کہا بھئی کیوں نہ کچھ نہ کچھ کیا جائے میں نے اس کے اوپر پہلے تو باید اوئے اس سامانے میں گوگل بھی نہیں ہوتا تھا تو جی کتاب میں پڑتی ہیں جتنی ریسرچ جتنی ریسرچ ہو سکی تھی گوگل نہ ہو سمجھ نہیں سکتے ہیں دنیا تو انٹرنیٹ نہیں تھا گوگل نہیں تھا اور ماشاءاللہ جو ہے وہ امرجنگ کنٹری تھی پاکستان تو جتنی ریسرچ کر سکے کی اور اس کے بعد میں نے کہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا حل نکال جائے تو تقریبا سمجھیں کوئی ایک ڈیر سال کے ایکسپرمنٹیشن کے بعد میں نے ایک چیز بنائی جس کو ہم لوگ جس کو میں نے نام دیا تھا الیکٹرک تھرمل شوز الیکٹرک تھرمل شوز کا خاصیت اس کی یہ تھی کہ وہ اعت گھنٹے پر کچھ رہتا تھا خصوصا جو بایٹا شاہر اور اس کے بعد میں نے فوجی رہتے ہیں نوازے بڑی اہم چیز ہی ہے بلکل بلکل اور یہ آپ جا کے سمجھیں کہ یہ واقعت اس کے لئے نور اگر آپ ماپلین ہے شاہر اگر آپ جائیں تو یہ بہت دیار سال پہلے میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایکس سولز دیکھی ہیں بہت ہاں تو یہ میں کہنے چاہوں گا کہ ایک پاکستانی نے تقریباً تیس سال پہلے اجاد کر چکے ہم لوگ اور اس کا میرے پاس پیٹنٹ بھی ہے انوینشن کا مگر گلوبل پیٹنٹ ہم لوگ نہیں حاصل کر سکے کہ اس کا اس کی کسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا پروسیس جو ہے وہ بھی کافی لمبا ہوتا ہے تو اور میں کافی ینگ تھا سٹوڈن تھا تو اس لئے مینز نہیں علاو کر رہے تھے مگر جو ہے وہ ہاں تو وہ ابھی جاہے جو ہے وہ کومن مارکیٹ کو چاہاہے ہیں علام اقبال علام اقبال نے کہا تھا کہ زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی کہ ایک دماغ ایک آئیٹی ہے کہ ایک ذہن کے اندر سوچ آتی ہے اور اس کو ایک عملی جامعہ پہناتے ہوئے ایک چیز سامنے بنا کے انسانوں کے لئے پیش کی جاتے ہیں اور تئیس سال پہلے فیصل صاحب جیسے تذکرہ کرنا ہے کہ کونسپٹ اب جو ہے مغربی دنیا کے اندر مارکٹس کے اندر نظر آتا ہے لیکن ایک پاکستانی نے اپنی سوچ سے اپنی محنت کے ذریعے سے اس کو پہلے بھی حاصل کر لیا ایک سوال ہم جو اپنا ایج پروغام کا جو ہوتا ہے وہ شامل کرتے ہیں پہ تمکین صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کی اجات کیا ان کو بھی کچھ اجات کروائیں گے آج کچھ نہیں کیا اپنے لئے نہیں کیا اللہ کا کے لئے لوگوں کے لئے کیا ان کو اچー پریوبمنٹ ہی ہے ان کو پوش کیا یہ بھی بڑی اجاز ہے سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پرغام کا آج ہم شامل کرتے ہیں اس کے بعد تمکین صاحب سے باتیں آج کا سوال آپ کے سکرین کے اوپر جناب جیسے کہ ہمارے پرگام کی روایت اور ریت ہے آپ کے سکرین کے اوپر دکھائی جا رہی ہے ایک عدد تصویر اور جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے آپ ہمیں کالز کر کے فیس بک کے ذریعے سے ایمیلز کے ذریعے سے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتائیں گے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے اس تصویر کے اندر جو آپ کو امارت دکھائی جا رہی ہے یہ کون سی تاریخی امارت ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ کہاں پر واقع ہے اتنی ہنٹ دے تو ہم پاکسان کے اندر ہے میں خلال میں سیسے زیادہ بڑی ہنٹ دی نہیں جا سکتی اس کے بارے میں لیکن کچھ بھی اس امارت کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ہوں تو ہمارا جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے آپ اس کے اوپر کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کے سوال کا جواب اور میر فیصل تالپور صاحب اور تمکین ریاض صاحب ہمارت ہے ہمارے ساہب میں موجود ہیں ہم ست بھی گفتونگ ساتوں سے گفتونگ ساتھ سکتے ہیں تمکین صاحب یہ فیصل بھی بہن بہتا ہے سمجھے کہ اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر بھی کی ایک سوچ بھی سامنے آئی ہماری کمیونیٹی کے اندر ہیں ہمارے لوگوں کے اندر ہیں کمیونیٹ کی کمیونیی ہے یہ صرف سامنے نہیں آتا ہے بالکل آپ ساہی کہہے ہیں اور پاکستان میں especially on India sub-government میں وہ ہر لوگ کوئی دونتے کوئی نئی چیز بنانے کی ایدر یوکی میں یہ ہے اور انگلین میں اور ویسٹرن ورلد میں کہ سب کچھ مل جاتے ہیں ان کو وہ پوش نہیں ہوتا ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو انکاریج کریں پوش کریں کیونک وہ ہنگری نہیں ہوتے پاکستان میں ہنگری ہوتے ہیں ان کے بلی میں کہتے ہیں فائر فائر ان در بلی ہے وہ چاہتے ہیں کچھ کریں تو ہندرد ملین لوگ ہے پاکستان میں این بلین ہے ہندیا میں پہر 1.20 ملین ہے بانگل دے میں شر لانکا وہ ہنگری ہے 64 ملین مثل میں سے 2 milین امیگرانٹ ہیں مسلمان ہیں تو وہیں گناہی چاہتے ہیں کیوں کہ آپ کیوں کہ آپ کیوں کہ آپ کی بچے کے بلے آپ کی فیمیل کے لیے اور آپ کی موشتر کیا کیا یہ میں کیوں کہ ہوتے ہیں ہم نے بہت کام کرتا ہوتا 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 ہے لیکن لوگہ کرے ہیں انہاویٹر ہے اس میں وہاں ہے ، اسے لگے سیڈھی آنڈلاغ لگا ہے میں بہائیں ہوں ، آج پہا ہے اسے کے مرہ حرم، اس میں ہوتا ہوں۔ لیکن اس لحال سے بھی اگر ہم تذکرہ کریں کہ ہم انجام کردانی بھی کمیوٹی کانشاللہ ہے کافی ایکٹیو ہیں ہیں ، آسف آہ بھی پچھلی رہار warwada آٹرز smanneے والڭجر کہ شرب و بنے یہاں جب یہاں شروفیоль seen لہتا ہے فیسل بای جیسے لوگ سا من Đے پر referred 막ی معا لڈای سو ملتے ہیں ، لیکنی بھی نہیں پر آیسی teng%. نق stabعت طریقوں کیوں ، توم لوگ خاصرت ہیں ، ان جعلیوں فونک�네 ، بھی لوگ پسیل بہن ٹھیکی Mai سازن آئے ہیں ، جب میں ہم اگر ہمیشتی ہوئے ہیں ، جب ما جا ہاں ماšتی ہویا ، جبだ گا رہے ہیں آپ کے throat movies ہنما participar ، بلاس الیکل ایسا چھوٹا ہوئی ایسا ہے, we have to open our circle , we have to open our circle, to widen our circle to be meetings. ومیتنگز پر جانے جیسے ہیں لیکن چاہیے ہیں ۔ وتجربے ہیں , ایسا باتے ہیں، واپنے ہیں۔ جب ہوا گا جائے ہیں تو گیرے زیادہین بای کنند اند آجا دیں گے، بزنس بزنس مصروفیات نالی ملتی ہے بگر میں یا ملتا ہے اس اجلا ہوا بحقی طرح تکورا سکتے ہیں نہیں اسی تو جانب ہوں جو کھانا چاہیے لی انہیں بھی ہے کہ وہ تو بعضی کوئی شخص کو رمائے گا یہ سکتے ہیں جیسا پڑا جانب مجھے اس سکتے ہیں ڈیسالی نیٹورک سے پڑا جانب کے فرمیے سوچکے ہیں ان کے باس خلاص ملین کا دیٹو بیسی کنیسی دیٹبیس جانب کھانا ہیں 1,4 seers. میلے وہ ایک بھی حاصل ماہو مسئلہ ہے. ایک اس محطے کھل تلے آپ کو اس ملین کیا اس لینوں کیا ہے. کا ایک بھی کچھ ہمیں بتا دیزار ملین. 2,4 ملین کیا. ایک بھی صرف ہمیں کچھ ہم آت کریں کہ اپنے انویشن سے انویشن سے کھائیں ایک ثانی طرح ملین شروح لزار کے حال سوچ سے پاکستان سے پھر رہے تعلیم خواست کرتے ہیں۔ پر پاکستان سے ایک پر آئے تعلیم حاصل کی. ایک 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 خواست را آپ کو؟ جو ایڈوکیشن یہاں پہ بلطانیہ کی بڑی مشہور ہے پوری دنیا کے اندر ایک اپنا مکام ہے سب کچھ ہے کچھ آپ کو سپورٹ ملی آپ کے ایڈیاس کے ساتھ آپ کو لگا کہ آپ کو کورس میں بند کر دیا گیا ایڈیاس کے حساب سے یہاں پر سپورٹ زیادہ نہیں ملی مجھے انفیکٹ ایک تھوڑا سا ایک سیٹ بیک مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جب ایڈر اس ملک میں آیا میں جو سوچا تھا کہ یہاں پہ جس قسم کی اوپرچنیٹیز اویلیبل ہوں گی اور جس تعداد پہ اویلیبل ہوں گی وہ نہیں ہے صحیح تو وہ جیسا کہ 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 دور کے دھول سوہانے گراس is greener on the other side no doubt یہاں پہ کافی چیزوں میں آسانیہ ہیں صحیح no doubt یہاں پہ کافی چیزیں جو ہے وہ پوزیٹیو ہیں اور کافی آپ کو سہولیات مویسر ہیں hmm NPT but in all honesty اگرچہ میں بیشانپاہے کافی چیزیں اس بیشانپی چیزیں اور اس ش상을 بیشانپاہے ٹکی تو اہ، تو بہت سêtre کافی بندیسر ہے اپنے دنگ کے بدفر آجا میں جب ہاتی سے آپ کا بندیسر والمرائے ہوں گیا مختلف شرح فرکو جیسے صرف انڈویجوال بندیسہ ہی سیکھارا ہے ایڈیسر میں در نمی رسکٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو لوز اور ریگولیشنز ہیں وہ آپ کو بہت چیزوں سے پیچھے کر دیتے ہیں اور روکتے ہیں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے مگر ایک آپ کا مینڈسیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچے چار دفعہ ہیں کرتے ایک دفعہ ہیں وہاں پاکستان کے اندر میں نے جو سب سے بڑا مجھے جو ایک چیز محسوس ہوئی فری SPIRIT ایک ازادی ازادی ایک ازادی ایساس ہوتا ہے آپ جوہاں وہ فل فورس جوہاں آپ آگے سکتے اور آپ کوشش کر سکتے کہ اگر آپ کوئی چیز اچھی کنا چاہے ہیں مگر یہاں پہ وہاں پر جو چیزیں نہیں ہیں فر ایمپل گورمنٹ وغیرہ کی سپورٹس یا دوسرے ادارے جوہاں این کی سپورٹس وہاں پر نہیں ہیں یہاں پر وہ وہاں پر جو ہے وہ اس ٹائب کی سپورٹ آپ کو ملتی آپ کی فیملی کے تھرہو یا آپ کے جو ہے جاننے والے یا آلی قریب رشتر یا جیسے فر ایزامپل میں جب میرا جب یہ ہوئی تھی انوینشن اور یہ ایچلی میڈیا میں گیا تھا نیوز پیپرز میں گیا تھا ڈان وغیرہ میں تھا جنگ وغیرہ میں تھا تو میرے پاس ہر طرف سے پاکستان کے ہر کونے سے فون آنے شروع ہوئے تھے سپورٹ کے لیے وہ چیز ہے بہترین ہے ٹھیک سپورٹ جو اس قلوم چیز ہے جو اندرہی چینل کی کوئی یہاں پاکستان کیا کمیتر ہے فر ازامپل ترینی اللہ جو آپ کے چینل کی کوئی اور کیونکہ یہاں بھی بڑی لوگ سیٹ اپ ہے تیسے ٹایی ایوز پر ہیت پاکستان کا پہلا سوفوئر تکنولوجی میکزین اور اس صورت میں کہ افیشلی اپ ایڈیٹر بھی نہیں بن سکتے یہ کب سترہ اٹھارہ سال میں آپ نے کہا کہ ایک میکزین بھی نکھال لیا بلکل میں نے اس وقت زمانے میں کوئی بھی سائنٹیفک میکزین پاکستان میں انگلیش میں نہیں چھپا تھا اور جو اردو میں چھپتے وہ ان کی جو ریڈی بلیٹی تھی وہ بہت کم تھی ان کی جو قولیٹی تھی وہ بہت نیچے تھی وہ بہت ڈیفرنٹ کیسام اس کی ان چیزی جو ریڈیتر کہz ری کریں Wähнٹ شما what Ishhhh اس اے نانسی کچھ نانسی تھی اس مور دوروم، اگل ریلیٹیجز صورت بھی ideia اسر şا Hang در آیاںенкоے e medical ordering اور ہمارے بڑی گیپ بھی میں بہتی چیزنے جس مور کنی ایڈیس کٹی، تکی اس سے چیزنے جائے کو بھی اٹھ مستیج Forces جس ٹا ہماری کچھ چیز نہیں پیز اس درمنی ناش جو ت�이 جو ریگزر شو ریڈی اید میگزین بہترین اور میری عمر اس وقت تقریبا سمجھے ہوگی کوئی ساڑھے سولہ سترہ سال اور لیگل ایج ہوتی ہے آپ کو ایڈیٹر بننے کیلئے اٹھارہ مجھے ایڈیٹر بھی نہیں بن سکتا تھا مجھے میری والدہ کو لیگلی ایڈیٹر بنانا پڑا مجھے ساڑھا سپورٹ وہ جو ہے مجھے سارا کرنا پڑھا تھا وہ ماشاءاللہ ایک سال ہمیونوں نے چلایا پڑھا تھا مجھے سال اور ماشاءاللہ ہمارے شاہلہ ہمارے شاہئے ہیں کاریمانٹ ہمارے پبیلیشت تھے اور ہمارے میں جانبا تھا رہا تھا ہمارے پاکٹرے اور میرے پاس لیٹرز آٹی شروع ہوجئے ہیں لیٹرز آٹی شروع ہوجئے ہیں لائھور اور عوال پنڈی که ہمارے بچے آپ کے مجھے مجھے پڑھ رہے ہیں اور اس کا کا مطبعہ ہے جب انسینٹیو ہے کیا بات ہے لی妳تناب کو بھی دائیں ۔ تو پہل سی پیسل تابیل صاحب اور تمکین صاحب سے ہونہوں پر جاری ہے اور جس چیز کا میں دیکھیں پرگرام کے شروع میں کچھ کچھ الفاظ کے ساتھ ہے حاتر کرنے کے کششش کہہ رہا تھا کہ انسان کا سوچ اس کا عمل اس زندگی کو کسی بھی مشن، اوبجیکٹیو کسی بھی ایک ارادے کے تحت بان کے لے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کم سے کم وقت کے اندر بھی حاصل کر سکھیں سولہ سترہ سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے میں سولہ سترہ سال کے در میں فرما کرکٹی کھیل رہا ہوتا تھا صرف اور کچھ نہیں کرتا تھا لیکن ایک میکزین کو ایک اس کو عدارت کے اندر لے کے آنا اس کی اشارت کا احتمام کرنا پوری پاکستان جیسے ملک کے اندر اس کی ایک پوری ترویج کا اس کو احتمام کرنا اس کو ہر جگہ پہ پہنچا دینا ہے بڑی بات ہوتی ہے انسان کو جتنے بھی جلد اپنے احساس ہو سکے کہ کوئی ارادہ ایسا ہو مقصد ایسا ہو کہ اس کو لیکن سال کے سب تکروں کو ایک ایک دینا ہے جلد ہے تمکن سب آرٹ کے بھی آپ کا میں پچھلی بھی چھوٹا تذکرہ کیا تھا لیکن یہ ساستند لوگوں کو ایک اپنی سپریشن کے ذریعے سے آرگے لے کے آنے کچھ ارپارم کے اندر لکھانے قچھ آرڈ پیسے ہی سب کچھ بناتی رہتے ہیں ہای سب کچھ بناتی رہتے ہیں لندن میں ارت گالریز میں ایک کام دسپلی ہے دو تین ہرارے میں ایک دو تین ہرارے میں اس دائرہ کے ساتھ پر رہتے ہیں ابسٹر رایبری کے پاس ایک جگہ ہے. Southfield Galerie اس میں میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے اپنی آٹ رکھنی ہے پہلے آپ معنی کریں پہلے آپ کہ رکھیں یا رکھیں یا رکھیں یا رکھیں یا رکھیں اسیلیے میری آج جو ہیں اس میں کوئی فگرز نہیں ہوتے جسویرے لیڈیز جنس کی شکلیں نہیں ہوتی صرف دوسری بھی چیزیں اپنی آٹ ان کے ساتھ نہیں رکھنی اس لیے اپنی آٹ ان کے ساتھ نہیں رکھنی یہ کیا ہے، کیا ہو گئے، اس لئے اس لئے مجھے ڈیسی ہیں، لیکن بارت ایسپریشی ہیں، کئی لوگ جیسا فیصل صاحب ہی ہیں، جیسا ہی بہتی ہیں، خیالی ہیں، بہتی ہیں، خیالی ہیں، قیون راعتی ہیں، ہی خیالی ہیں، کئی لوگ ٹھول ہے، بنا، کئی لوگ رائٹنگ میں نہیں کر ساکتے آپ، تمہیں فرمانی سے فرصوی ملتا ہے، راستی ملتا ہے، لیکن یہ بھی اس لحال سے بڑی اچھی چیز ہے تمکین صاحب کے جو تخلیقی صلاحیتوں کی ہم بات کرے ہیں کہ فیصل صاحب مختلف انداز میں سامنے لے کے آتے ہیں آپ مختلف انداز میں سامنے لے کے آتے ہیں جو لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنی زندگی میں جیسے ہم کرتے ہیں کہ مگن ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہیں جوبز ہیں بلز ہیں سب کچھ ہیں وقت کیسے نکالا جا سکتے ہیں ہم ایک سکنت کیلئے اس دنیا میں ہے ایک سکنت کو تھوڑا سٹریچ کریں ہم توڑا سکheitonter ٹاا前�� کا تفاہار چینج کریں اس منجم دنیا تو ٹی ویدو گھانٹی ایک ساتھوں روزانا ڈی بیٹھنے چھیک ہے ، بھی اور شکریہ ہی ہے بھی آپ کو دکھنا ہی ہے لیکن دوسری تاریم کشید کھو اپنا اور اپنے ناپنے کی انتظار تقریبا ترسل ہو جاتا ہے آپ کو اچھا درسل ہو رسیم کرنا بشتر جائب چھلو تمام کیا ، آپ خرم انتظار نہیں کرنے مجھے انتظار ، اگر اوٹ series میں اچھا ساتھ بانم اچھا پر دور بچ مجھے اور وہ اچھا دور اور کراšی کا طرح کیا ، براہ سب واقعی چیز ہیں۔ ان میں در زیادر ہے ، آج ہم دو گهنٹے ، دو گهنٹے اور ہے پیدل پیدا ہے ، فورا لندن کے سرکے ، فورا ایسل لندن سے پیدا ہے جنب تیرانی مائلن سے یہاں سک پیدا ہے ، یہاں ہاں ، ہمارے پاس وگارا سکوش ہے ، مجھے ہمارے پاس اور بہر سکوش ہے جنب ہمیں ہم عادر گهنٹے میں پیدا نہیں آیا ، آدھے گهنٹے میں پیدا پیدا ہے ، با سب۔ یہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے یہ پہلے جوئی شہر ہی ہوتا تھا سینیگو گو ہوتا تھا وہاں پہ بھی جگہ دی پھر ایکسٹینشن کی پھر کسی اونے ان کو جگہ دی پھر کسی اونے ان کو جگہ دی پھر کسی اونے ان کو جگہ دی پھر کسی ایم سی اتنی بھاری ہوگی پوری در بہدر سپیل یہ خلال فیصل صاحب کی ہی چیز انسپیریشن کی جو آپ بات کر رہے تھے مارکٹ گیپس کو دیکھنا جب آپ اپنا ویشن جو ہے اس کو پڑھاتے ہیں اس کا آپ کی ایک سوچ وسیح تر ہوتی چلی جاتی ہیں کئی چیزیں تو ویسی نظر آتی ہیں کہ یہ کیا جا سکتے ہیں یہ کیا جا سکتے ہیں بالکل میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ کا اس دونوں پوائنٹس کو ریلیٹ کروں گا ایک آپ کا ٹائم کا پوائنٹ اور ابھی آپ نے جو کھا ہے اس کے اندر میرا جانتا خیال ہے وہ صرف ہوتا ہے کہ ہمارے ہمارے ساتھ جو ہے جیسے کہ میں آپ سے شو سے پہلے بول رہا تھا کہ لائف ہاپنز ہے ہم لوگ جو ہے ایک ریگمرول میں ہم روٹین میں ہم روٹین میں ہم روٹین میں ہم روٹین میں ہم راتے ہیں جی جو ہے آپ نے اپنے کپڑی ستری کیا آپ نے شیف کیا شاور کیا جا بھاگا بھاگا آپ نے پورا دن آپ نے نکالا آپ بھاپس آئے آپ نے نماز وغیرہ پڑی کھانا کھا آپ سوگا ہے جیسے ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس بھی بیماری ہے جو کیا انفرشنیٹلی اربن بیماری ہے جو سٹیز میں ہوتی ہے اور اس کے اندر سب سے پڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ we don't step back اور ہم لوگوں کو ہمارا جو سنسٹیوٹی لیول ہے اس کو ہمیں نیچے کرنا چاہیے اور اس لئے اس رو جان اس بارے میں ہمارا اسلام بھی ہم کو کافی چیزیں سکھاتا ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہونا تو آپ کا جو سنسٹیوٹی لیول ہے وہ بہت انکریز جاتا ہے اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں یار میں ایک ساف شرٹ پہنی شکر علم دلاللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو اندر سے ایک تو آپ ہنبل بنا شروع جاتے ہیں اور آپ کا جو دماغ ہے وہ بہت ڈیفرن طریقے سے چلنا شروع جاتا ہے اور آپ نے وہ جو ٹائم کی بات کئی ہمارے ساتھ اگین جو سیٹی آئٹس ہیں ہم سب سیٹی آئٹس ہیں ہم سب کے ساتھ ایک مسئلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ everything جو ہمیں اپنی زندگی میں introduce کرنی ہے یا داخل کرنی ہے اس کے لئے ہمیں effort کرنی پڑتی ہے اگر آپ کسی بندے سے پوچھے کہ بھئی آپ جم جاتے تو کہ جی I don't have any time right. اب مسئلہ یہ کہ time کبھی کسی کو نہیں ملتا نکال نا پڑتا ہے نکال نا پڑتا ہے اور اس کی بیسٹ اگزامپل میں اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ آپ کو کافی چیزیں روٹین میں لانی پڑتی ہیں ایک روٹین میں ایک چیز کو لانے کے اندر جو آپ کو کم سے کم تین مہینے اس کے اندر آپ کو سٹرگل کرنا ہے یعنی ایک عادت کا حصہ بنانے کے لئے محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے آپ کو تین مہینے اور میں کب جب کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں پانچ وقت ہی نہیں پڑتا تھا تو میں نے سوچا کہ اگرچہ کہ فجر کو انٹرڈیوس کیا جائے تو کس طریقے سے مجھے اپنے اس چیز کو کرنا ہے تو جو ہے ایک آپ کو کانشنس ڈیسیشن لینا پڑتا ہے بیسٹ اگزامپل اس کی یہ کہ جب آپ گاڑی چلالا سیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ آپ کا دماغ کھا رہا ہوتا ہے اور آپ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اس وقت آپ ویل بھی سندھال کہ آپ اپنا کلجو لوگ سمال رہے ہوگا Üçãoبال رہے ہو براک بے ریگ سون بے رہے ہو سانم بے رحیے ہیں حیث معروض ٹھیکھا پھر اچھلاری سافر کر رہے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلالا سیکھتے ہیں تب آپ گاڑی چلالا سیکھتے ہیں جو ہے جو اچھ رسید بے بہتتے ہیں فون پی بہ بہتep reform پر پر Fußball رجز رو otros بات با پر گاڑی بہتے ہیں وہ آپ کی کار kontrol کر رہا ہے وہ اس automatically Dick Va зап figures میرے طائивают کہ اگر آپ کسی بھی جیز کو ایک عمل کو دیلی روٹین میں دائے جو پہلے ، ۔ تو پہلے بات جو Р enclosed آجانہ خواہ آجانہ ، رقència parallel 7 سکتہ ہوا ہے لیٹس ب pockets وطَّـا جانlloff ۔ نلومات ہو ، high عم�� 5 house میرے پر کسی آجانچہ اختیش آجانچے لیچوے آجان پ اور及 کی احساس عن مomes کم سے کم دو یا تین مہینے تک جب تک وہ آپ کا ایک شیڈول کا حصہ نبن جائے جسے ہم سیکنڈ حیپٹ جسے انگریزیم کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے خیر شعوری طور کے اوپر وہ سامل کو دھراتا چلا جائے کہ وہ زندگی کے اندر بہتری کے طور کے اوپر سمجھتا ہو کہ مجھے کرنا چاہیے ہیں میو فیصل تازپور صاحب سے یہاں پہ اور تمکین ریاض صاحب سے یہاں پہ ہماری گفتگو جاری ہے اور دیکھیں جو چیز بار بار اس پرگام میں میں دھرایا کرتا ہوں ایک پچھلے پورے سال سے اب تو زائد عرصے سے آپ کو بتایا چلے جا رہا ہوں اور ہمارے پاس کئی لوگ آ کے اس کی زندہ مثالیں اپنی زندگی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی مقصدیت لے آئے کوئی ارادہ لے آئے کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایک سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں تو ضرور ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ انسان کو آگے اس کی طرف بڑھاتے چلا جاتا ہے میر فیصل تازپور صاحب سے اور تمکین صاحب سے ہم یہاں پہ کچھ بزنس کے شعبے کے حوالے سے بھی بات چیٹ کریں گے ایک پرگام میں ہماری جیسے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بریک ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی بریک ہم ضرور لیں گے اس کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے یہ زندگی کے پرگام میں سوال آپ نے دیکھا تھا ہماری تصویر شروع میں ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو ضرور کالز کر کے ہمیں جواب دے سکتے ہیں فیس بک کے اوپر جواب دے سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جواب دے سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہ زندگی کے اندر کہیں نہیں جائے گا اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اسلام چینل اردو کے اوپر اسلام علیکم ناظرین کرام بریک کے بعد ایک مطلب پھر میرے سلوٹ روحان من شمس یہ زندگی پرگام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اسلام چینل اردو سکائی ایٹ فائی ون اسلام چینل اردو ٹو 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 کی ویب سائٹ یہ دنیا میں جہاں سے بھی آپ ہونے چینل کو دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ میر فیصل تالپور اور تمکین ریاض صاحب آج اس پرگام کے اندر موجود ہیں مختلف موضوعات کے گفتگو ہو رہی ہے کچھ وقت کے اوپر باتچیت ہوئی ہے کچھ زندگی سے بہتری کے عمل کو اپنے جاری رکھنے کی باتچیت ہوئی ہے کچھ نوے دن کے بڑا مشہور اور معروف رول بھی ہے کہ نوے دن تکر آپ کسی عادت کو ایک جبرن اس کو اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی کا حصہ بندی چلی جائے گی کچھ فیصل صاحب بزنس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے آپ نے انویشنز کا ایک سلسلہ جاری کیا کچھ انویشنز بھی کچھ تجربات Spirit Magazine کو اگر بھی کیا ہے اب تکنولوجی سکٹرے اندر کام کر اے جی اس کے کچھ کچھ تجربہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا تجربہ رہا ہے بہت ہی اچھا بلکہ تجربہ رہے ہیں ہم لوگوں نے تکنولوجی کے اندر ایک چیز بہت ضروری ہوتی میرا کھالے بزنس میں جو اگین حفظ ایک سپرینس اسی کی کہ ایک دم جنپ کرنے سے پہلے بندہ جو ہے وہ اگر ایک کوئی سیچریٹےڈ مارکت ہو تو اس سے پہلے بندہ جو ہے ایک ایکسپیرمنٹ ریسرچ کر لے اور ایکسپیرمنٹ اس کے ساتھ سے کر لے تو ہم لوگوں نے ٹک ٹاک ریسرچ کی ہم لوگوں نے مارکٹ گابز ڈھونڈے کہ کیا چیز اویلیبل ہے کیا چیز اویلیبل نہیں ہے سہی تین چار سال تک تو ہماری صرف ریسرچ ہی چلتی رہی اچھا کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اور ایک سوفویر ہاؤس کھول لے کہ ہم لوگ جانا وہ ویب سایٹ بنا رہے ہیں ہزاروں موجود ہیں ہزاروں موجود ہیں ہزاروں موجود ہیں ہزاروں موجود ہیں ہمارے انڈیا میں پاکستان میں بنگلدیش میں فلیپینز میں اندونیشا میں تو ہم لوگ ایک جانا فریش لوگ دینا چاہتے تھے ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو جیسا کہ فیس بک ہے تویٹر ہے لنکٹین ہے مارکٹنگ کا ایک بہت امپورٹن رول ہوتا ہے that is you should be first in the category اور ہم لوگ وہی چاہے تھے تو ہم لوگ نے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ اینوویٹ کی ہے جس کو ہم لوگ کہہے ہیں بزنس انٹرپرنرشپ پلاتفرم صحیح یہ ایکچلی ورلز فرسٹ بزنس انٹرپرنرشپ پلاتفرم ہے اس طرح کوئی چیز ابھی تک جو ہے وہ نہیں بنی ہے مارکٹ میں موجود نہیں نہیں ابھی تک نہیں ہے موجود اور یہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی محنت کیے اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرپرنرز ہیں ان کو سراہ جائے ان کو انکریج کیا جائے ان کو ٹولز دیں جائے اور ان کو ہر قسم کی ہلپ مویسر ہو صرف اور صرف ایک چینل کے تھرو اگر آپ ایک بزنس چلانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ایک بزنس چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹیپکلی ہوتا یہ کہ ٹو رن سیکسیسفل بزنس بہت لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ٹو رن سیکسیسفل بزنس دو سو ڈیفرنٹ فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے دو سو کے قریب افضلی اواملیں جو اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی صورت کے ہیں دو سو ڈیفرنٹ فیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ جو ہم لوگ تھوڑی در پہل آپ کہہ کہ بزنسز جو ہمارے چھوٹے بزنسز ہیں ٹیپکلی وہ بڑے نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ایک بزنس انٹرپنر جو ہے وہ آٹھ یا دس ایلیمنٹ سے آگے بڑھ ہی نہیں ہوتے بڑھتا ہی نہیں ہے بہت ساری چیز کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس کو انگریز میں ایک لفظ جس کو بولتے ہیں Unconscious Incompetence اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر سو رہا ہے سمجھے آپ تو وہ والی بات ہے کافی لوگوں کو کسی چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز اگزیس بھی کرتے ہیں تو اس پلیٹ فرم کا مقصد یہ کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے آپ کو ٹوز دیے جائیں آپ کو ہلپ دیے جائیں آپ کو منٹرشپ دی جائے آپ کو کنسلٹنسی دی جائے آپ کو بزنس سرویسز دی جائیں ہر چیز جو ہے وہ صرف ایک جگہ کے اوپر مختلف ساتار جگہوں پر بھاگنا ایک سات ان چیزوں کو مہیہ کر کے ایک سنتکار جو ہے حل لحاظ سے اس کو آگے بڑھایا جائے بہتے ہیں یہ چیز بڑی ضروری ہے ہم جو اس پر گفتوگو اکسر کرتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے چیریٹیز کام ہیں ہمارے جیسے کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی بزنس سیکٹر کے اندر جب تک ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو لائیں گے نہیں کچھ اپنے مقام پہ کھڑا نہیں کریں گے باقی چیزیں بھی ہماری جو آگے اسے نہیں بڑھائیں گی کیونکہ ایک سنتکار ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک پوری فیملی کو ایک پوری ایکسٹینڈڈ فیملی کو آگے لے کے چلتے ہیں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم آئے تھے اس ملک میں تو کام ہوتا 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 تھا کیا کریں تھوڑا پیسا ہوتا تھا کسے برایں یہ پھر لوگ خرید ہے ایک دکان وہ وہ کام کو بیچنے کے ہیں کسی چاہتا ہے ، یہ اچھی بات ہے بوری بات ہے جیسے ایک بری کمپنی کماب کو بتا آپ کو بتا ہے , کافی بری کمپنی ہے سوٹر والا ، جو تیسرے چوتے ہیں ، ہم نے اس بزنس میں جانئی نہیں ، میں ان سے بات کر رہا تھا ہم نے پروپیٹی میں جانے ، ہوتلز میں جانے ، یا ماں باب نے 24-7 دیکھ لیا ، دین رات منت کی ہاں پیسے بننے لیکن ہمارا یہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں کسی اگر بڑھنی ہے اب کسی اور طرف آگے بڑھنی ہے اور میں خیال میں اس نے اپنے آپ کو کہہ سکتی ہے انپروومنٹ ایک نئے ڈیویسفیکیشن کہنے نئے انداز سے آپ کو آگے لے چلنے کا شوق ہوتے ہی ہے محبت بچوں کو ہوتے ہیں والد صاحب انجینئر تھے کہہ سارے انجینئر بن جاؤں ہم کہتے ہیں انجینئر نہیں بننے کچھ اور بن جائیں گے انجینئر نہیں بننے 80 سال تاہرام اشتicion میں یہ ہوا بہنوں کو smoke کرتے ہیں part 80 سال سالی میں نے جائے کہ آنکہ میں훈ہوں نے نے طرقت اسے سموکنگ کو اس因為 اسے آپیس امیں اس شرید ہو عادی اٹھری دی مکمے بھی جاتا ہوں p", طرح کا کتول بہب بھی کارامر Marcus اسے فطور بارم، میراین قوام تمام بھی بھی ڈیوڈی کارامنا چاہی خوار اور ٹھارا جائے ٹھاری چیز weer ، تاگر امنی آپ شود رہے تو اس کے سئی وجہ مسا�� پر میں ملما رہے تو سب رق recib ہیں اور جو لوگ انتظار کرنے ہیں ہمارے پرغام کے آج کی خبر کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرغام کے آج کی خبر کونسی ہے جناب آج ہم آپ کو لے کرے چل رہے ہیں امریکہ کی ریاست واشنگٹن اور ویلجینیا کے پہاڑی علاقوں کے اندر کے جس کے اندر بوئنگ جو ایک بڑی مشہور و معروف جہاز بنانے والی سپر کمپنی ہے اس نے ایک ایسے کونسیپ جہاز کی تیاری کی ہے جو کہ صرف ہواوں کے سہارے سے گلائیڈر جیسے کہا جاتا ہے اور فیام میں لیکن گلائیڈر کو ہی ایک اس کا موڈل کو اس کو بڑا اگر آپ ایکسپینڈ کر کے سوچیں کہ ایک ایسے جہاز کی تیاری کے انتظام کیا جا رہا ہے کہ جو کسی بھی فیول کے بغیر ہواوں کے ذریعے سے ایک لمبی اور طویل سفر کو تیہ کر سکے بوئنگ کمپنی کے اور جو دوسری جو مشہور معروف ائر بس کمپنی کے چیف اگزیکٹیو اور ان کے دونوں اشتراک سے کچھ لوگوں کو اور ساتھ ملا کے یہ جو پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے اس کے اندر اس وقت فیلحال جو آپ مناظر دیکھنا ہے یہ امریکہ کی رہا صرف پلچینیا اور واشنگٹن کے اندر وہاں پہ ایک ایسے جہاز کی ایک آزمائشی پرواز اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ کی جاری ہے کہ جو پہاڑوں کے اندر ہوائیں چلتی ہیں جو زمین کے ساتھ مل کے اوپر نیچے ہوتی ہوئے مختلف ایک سٹیٹوس فیر جو ہوتا ہے ایک پوری زمین سے کافی بلندی کے اوپر ان ہواوں کے اندر اس جہاز کو گلائٹ کر کے اور ایک طویل فاصلے کا اس کا انتخاب کیا گیا اور اس کو سفر کو جاری رکھا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے اندر کے کسی بھی فیول کے بغیر کسی بھی انجن کی نوائے سے کسی بھی انوارمنٹ کے اوپر برے اثرات سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس جہاز کی طویل پرواز کا احتمام بھی کیا گیا اور اس کو ایک انتہائی کامیاب طریقے سے زمین پر واپس لاکے اتارا بھی جا چکا پیچ میں آپ نے مناظر کے اندر یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے مشہور معروف ایسٹرونٹ جو تھے روز مکڈالر جن کا نام تھا میں ایک حال میں جو ایک فضاء کے اندر سپیس کے اندر کی مطبع سفر بھی کر چکے ہیں وہ بھی اس پروجیک کے اندر شامل ہیں اور وہ اس پروجیک کے اپنی زیر نگرانی احتمام یہ رکھتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے اور سفائی ہوای فضاء سفائی کیا کہوں میں ہاں خیلی بات کہوں ہوای سفر جو ہے اس کو آگے لے کے جانے کا آئی طریقے اور اس لحاظ سے بھی اس کو دنیا سامنے لائے جا سکے آئے جا سکے کے فیول بغیر بھی تیارے کو آگے اوڑایا جا سکے کچھ آپ کے قسم کا پروجیک لگا ہے کچھ اینوویٹی بلو سکای تھنکنگ کے اردوے بڑھے آگے لائے چلے کے کچھ ایس کے لائے جنگے کی کچھ ایسے کس کسا کسی زمانے میں مینے کچھ خوری کشیشت کے بعد نیٹروجن فیول کے ساتھ جو ہمیں نیٹروجن فیول کو یہ اجازت نہیں ملی مگر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کے علاوہ ہم لوگوں کو چھنا خلیدر مگر آہ چھل جو ہے ایک ریسرچ چل رہی ہے وہ اے انٹی گریوٹیشنل فورسس کے اوپر انٹی گریوٹیشنل فورسس مجھے دنس بیس سالوں کے اندر ہم لوگوں کو زمین کے اوپر چلنے کی ضرورت نہ بڑے بلکل ہم لوگ شاید فلوٹ کر رہے ہیں بڑی بہت ہے اگر کہ آپ اس کو مگنفی کریں تو ایسیر تو فلائے اس ویلے انسان آخر کار کو جو خواب ہے بچپن سوپرمن کی طرح پورا ہو جائے گا بلکل ایک کولر ہمارے سارت شامل ہیں آپ کی اجازت سے پرگام میں کولر کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام میرے بھائی کہا سے کون بات کر رہے ہیں میں لڈن سے بات کر رہا ہوں اور بڑا آپ کے شو دیکھیں بڑا اچھا رہا ہے ماشاء اللہ آپ کے لیوان کافی نولوجیبل مستقل کر رہے ہیں بہت شکریہ مطلب ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو قائد کریں ان کے بزنس کے اندر کافی انتیروں کی ضرورت ہے کیونکہ اسپیشلی یوکے کے اندر بزنس سٹارٹ کرنا تو کافی آسان ہے لیکن کافی لوگ بچارے جہاں وہ مطلب آگے اس کو کنٹیو نہیں کر پاتے تو یہ جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالی ان کو بس کر دا لے ان کو حسکتہ دے آمین بہت شکریہ سوال یہ ہے کہ ان کے جو یہ ہیں جو کنسلٹنسی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اپنی مطلب مارکٹنگ کس طرح کر رہے ہیں کیونکہ میرے خیال میں لوگوں کو کافی ضرورت ہے مطلب کسی گائیڈ کرنے والے کی تو یہ لوگوں تک مطلب لوگ ان تک کیسے آتے ہیں پہلا یہ سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر ان کو مطلب معلوم کیسا ہوتا ہے کہ انہوں نے پروائیڈ کی ہے ان کو گائیڈنس تو اس کی فیڈ بیک ان کو ملتی ہے کہ ان کا سکسس ریٹ کیا ہے پھر آگے صحیح صحیح بڑے اچھے اور ایک بس آپ کا جواب جو پوچھا تھا آپ نے سوال جی جی سوال جو جانتا کہ خیال ہے کہ وہ اسلام آباد میں شکر پڑھیا پہ جو ہے پاکستان منومنٹ ٹھیک ہے آپ کے جواب آپ کے جواب نوٹ کر لیا میں آخر میں پروگام کے آخر تک جیسے ہمارے ترقیقار آپ انتظار کریں اس میں پتہ چلے گا جواب آپ کا صحیح غلط ہے بہت شکریہ آپ کا بھی کال کرنے کا پروگام میں شامل ہونے کا ہمارے ساتھ یہاں پہ اور میں آخر میں بڑے اچھے ان کے دو سوالات ہیں یہ جو ایک کونسپٹ ہے جو پلیٹ فرم آپ نے بنایا ہے سانتکاروں کے انٹرپرونرز کے لیے لوگوں کے سامنے بھی آنے چاہیے اس میں کیا آپ طرح کے کار مارکٹنگ وقرہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ ابھی انیشل فیزز میں کہاں پہنچا ہے جی الہمدللہ جو پلیٹ فرم ہے ایسیلف وہ آلماس ریڈی ہے سہے اس کا نام ہے بزنس پرانٹو ٹھیک پرانٹو جو ہے اس یو کن امیجن چھتک بجائے چھتک بجائے بزنس کرنے کا کانسپ ہے اور اس کی جو تیگ لین ہم نے دی ہے وہ انسٹنٹ اور پریکٹیکل سلیوشن فر بزنس صحیح ہے ہماری کوششش ہے کہ ہماری کوششش ہے کہ ہماری کوششش ہے ریفرف ہوتی ہے اس کو ہماری ریموو برکے بہت ہی سمپل سلیس طریقے سیم ملو گوں کو سامنجھا کہ بھیکے بزنس شلانا جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر ایک almost is like a good food recipe. اگرچہ کہ آپ نے نمک زیادہ ڈال دیا تو اس میں پھر مزی نہیں آئے گا so you have to get it right, you have to get it just properly impeccably right, so وہ بہت ضروری ہے اور انہوں نے بھائی نے دو سوال پوچھے ایک تو لوگ ہم تک کیسے پوچھتے ہیں تو Business Pronto platform کا نام ہے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ launch کر رہے ہیں beginning of January صحیح ہے. ابھی بھی ہم لوگوں نے launch نہیں کیا ہے اور 30 clients ہماری پر آئی تو ہماری ہوں جو بہترین ایک لے ہم ان کے لئے ایک تیسٹ ٹیمورمنٹ میں شکل کرنے کے لئے تو اس کی ہم لوگوں نے فوکس گروپ تیسٹنگ اللہ کیا ہے پانچ دفعہ یہ چیز تیسٹ ہو چکی ہے بہترین. اگر وی ارموست رہی تو لانچ مگر وی 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 تیسٹی جو تیمیگ آئی پسیشنگ وہ ہم لوگ سیچی رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگا انشاءاللہ اس کو لانچ کریں گے تو بیگنگ جانیوری ہے بزنس پرانٹو اس کا نام ہے کمپنی کا نام سنچ تکنولوجیز ہے اور دوسرا انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اگر چھے کہ مارکٹنگ ایفرٹس وغیرہ کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مارکٹنگ ایفرٹس جو ہے وہ کیسے انیلیز کی جا سکتے ہیں سکسیس ریٹ کے آئے ہیں اس کے بہت ڈیفرنٹ کسیم کے طریقے ہیں انفرشنٹلی جو بیگست مارکٹرز آف دی ورلڈ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 50% of the marketing جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا چلتی کہ کہ سا رہے ہیں کہ سا رہے ہیں کہ سا رہے ہیں کہ سا رہے ہیں 50% سائنس 50% آرٹ ہے سا رہے ہیں جو ہم لوگوں کی ہمارے پلیٹ فرم کے اوپر کچھ ڈیجیٹل ٹول ہیں اگر چھے کہ یہ دیجیٹل مارکٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو every single thing can be tracked اور شاہ اللہ ٹولز آویلیبل ہیں وہ بہت جاڈید ٹولز آویلیبل ہیں جو بہت دوسری کمپنیز وہ ایکسٹریمی اکسپینسف طریقے بیچے ہیں اور ہم ایک اسی چیز کو بہت چھوٹی لیول پہ لہت بہت بہت خوصی فیکٹیوشی بہت دیے ہیں تو انیلیٹکس ہوتی ہیں ہیٹمیپس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو اور چیز کا استعمال کرتے ہیں جس کو بزنیس انتیلیجنس کہا جاتا ہے جو آپ رو ڈیٹا پکڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ ریڈیبل فارمیٹ کے اندر آپ لائے اور اپنے حساب سے آپ اس کو کرتے ہیں اگر یہ تریڈیشنل مارکٹنگ کے انیلیسی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ تو آپ آپ خلالا فرموٹر لگے زیادہ متانکی رے ہیں جب آپ کو زیادہ رسکت سے لے ہیں اس لئے اب بھی فرامل ہم لوگوں نے جب دیفرنٹ بزنیسس ہم لوگوں نے سیٹاپ کی اور ہم لوگوں نے بہت سارے موٹ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے بہت سارے اگزیبیشن کی ایک آئے اور ہم لوگوں نے سنرائز ریڈیو پے ایڈویدیسمنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ نیوز وغیرہ بھی بھی دیتے ہیں فیڈبیک دیتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے بیس ہزار پاؤنڈ یا پانچ ہزار پاؤنڈ یا ایک ہزار پاؤنڈ اگر ہم نے کسی چیز پر لگایا ہے تو اس کا ریٹرن کتنا آیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو میں ارلی جو میں بات کر رہا تھا اپنے آپ کو بندہ نیچے لاکھے ایک سوپر سنسیٹیوٹی لیول پر لے آئے کہ ہر چیز کو بندہ انیلیز کرنا شروع کر دے میکرو منجمنٹ اور انیلیٹکس میں فرق ہوتا ہے صحیح ہے تو اگر چھے کہ وہ اس چیز کو کریں گے تو ہی ویل بی ابل ٹو انڈرسانڈ کہ کہ کہاں پہ ان کا پیسہ جا رہا ہے کتنی لیڈز واپس آئی ہیں کتنی کنورشنز ہو رہی ہیں تو اس چیز میں بہتر ہمیں جو بات ہم مسلسل کر رہے ہیں جس حوالے سے اور جسیز کا بار بار تذکرہ بھی آ رہا ہے فیصل بھائی کی کتوکو میں تمکین صاحب کی کتوکو کے اندر بھی کہ ارگنیزیشن اپنی زندگی کو ایک ارگنیزیشن کے اندر لے کے آنا اور اس کو پھر آگے دیکھنا ہے کہ کیا مقاصد میرے تھے کسیز کے اوپر میرے پیسہ لگا ہے اگر بزنس کر رہا ہوں تو اگر میرے یہ مقاصد تھے اس میں میرے پیسہ لگا ہے کتنا میرے پاس اس کا ایک ریٹئرن ڈانیویسمنٹ کے جو کونسیپٹ اس کو ایک بلکل میکرو لیول کے بڑے کے انیلیز کرے کے انسانوں سے فائدہ ضرور نہ سکتا ہے جی مرے پرسنلیٹی ہماری تمکین صاحب آپ کو تو ملوم ہے یا بھی ایاد ہوگیا گا اب تطرشو بیلکل صلوڈ ڈیسرور بھی یاد ہوگی اپتا ہے ہوا ہے کہ ایتنا اچھا یہاں ہے ریترن نیموزیمم ڈیا ہے ایسا اوپیم ڈیا ہے ایہ ویر اسدanta simplemente ریترن اونمیم پیموم نہیں owning لیکن جنوبہDE جد اupPEم باتا ہے آپ کو اپں اپنی پیل ویمیون ریترن اون ویالوے ایک حس operating ویڈیشن ، اور ایسا سرictions ، جب آپ بزنیش بات کرنا ہے participated ہے جو پوچھیں کہ ہوں دا ز loi دا زیا centered آپ کے پاس time ہے اس پہ ہمنا program انشاءاللہ شروع بھی کر رہے ہیں بلکل 17th of January 2017 17117 کو انشاءاللہ ہمارا بزنیس پروگرم فیصل صاحب و میں ہوں گے وہ یہ کللن کر سکتے ہیں اور ہم ایسی شروع کریں گے کہ پہلے مانسیٹ کا پھر بزنیس کیسے شروع کرتے ہیں پھر کیسے نیکس لیول پہ جاتے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرم ہے میں سے ٹائم بتائے ہم ۔ ٹائم بتائے ہم کو پتا ہے ٹائم باتا ہے ٹائم بعد سب ہو جائے ٹgedے 6.30 to 7.30 و رنجزی تھی ہمیں پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ یہ پہلے یہ مرحبا باتا ہے یہ مرحبا بھی آؤ Traum MAN 707 تاریخ سو بیاد کرے ہیں اترہ سترہ سترہ یعنی با سترہ جنوری سترہ دوہزار سترہ کے اندر ٹیوزڈے کے روز انشاءاللہ تعالیٰ اسلام چینل اولدو کے اوپر تمکین ریاض صاحب اور فیصل بھائی ایک بزنس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہم اس پر کفتوبی کچھ بات کریں گے کہ کیا اس کے آئیڈیاز ہیں کیا اس کے بارے میں سوچ ہیں کیا خیالات ہیں لیکن اسلام چینل اولدو کے اوپر اب آپل کے لیے یہ اکلحاظ سے بڑا اچھا موقع ہوگا یہ جو ایکسپرٹس ہیں جو لوگ کمیونٹی کے اندر جہان پہچان بھی رکھتے ہیں آپ کو راستے بتا سکتے ہیں کہ جو بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے ان کو فائدہ ہو سکتے ہیں فیصل بھائی کچھ آخری پانچ منٹھ پاس پروگرام گھنٹا گوزر گیا دیکھیں پتہ بھی نہیں چلتا اس کے اندر پروگرام میں کچھ اس پروگرام کے بارے میں بتائیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ایک میڈیا کو یوز کرتے ہوئے بزنس میں لوگ بہتری کیسے لاسکتے ہیں اس پروگرام سے خصوصاً کیسے آپ بہتری لے کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ پروگرام شروع کرنے جاہے ہیں اس کا مین جو ریزن ہے یا کونسپٹ ہے وہ ہوگا کہ جیسے تمکین بھائی نے مینچن کیا کہ بہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں اور رجحان کافی بدل گیا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب انجینئر تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ انجینئر بن جائے ہمارا اور یہ صرف ہمارے ازیا کا پروبلم نہیں تھا یہ پورے دنیا میں ایک پروبلم تھا کہ بھائی اگرچہ کہ آپ کو ایک 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 سکسیسفل زندگی چاہیے اور اگر آپ کو ایک کیا کہتے ہیں اٹھ کے تھوڑا لائف سیل جائے چاہیے تو یا تو آپ گورمنٹ جوب کر لیں ساٹھ کے بعد آپ کی پینشن شروع جائے گی اور آپ کی زندگی ساٹھ ساٹھ سا پیلے بھی کام نہیں بسے بلکل بلکل یا پھر آپ ایک کورپیٹ جوب کر لیں پچھلے دس پندرہ سال کے اندر جو ہے یہ رجحان کافی بدل گیا اب زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ جو ہے وہ رس لینے کو تیار گئے ہیں انٹرپرنرز بندرے ہیں ان کو پتہ ہے جوب سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی ہے تو ہمارا جو انشاءاللہ ویڈاکتے ہیں رساللہ بھی کچھ مینڈسیت سے ریلیٹد ہوا کہ آپ کو جو ہے وہی والی بات ہے کہ آپ جب آپ فیملی پلانگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک مینڈسیت ہونا چاہیے کہ بھئی یا رییدی تو جب ہیں جب ہیں تم فرمیدز بیشتر گرد ہے جب ہیں رب بھی بشاہید ہے تو آپ کو پکڑ کے بھی دولانی بنا لیتا ہے جب آپ کے لئے داخل درست جانب ایک ایمارت جانب ایمارت ہے اور اگر آپ کے لئے آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ کوئی چیز جانب آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی تو اس کے اندر جو ہم لوگ اس کے اندر بہت ساری پریکٹیکل ایڈوائیس ہوگی رائع بہت ساری اور جنرل ایڈوائیس بھی ہوگی اگرہ کہ کالرز کالنگ کریں گے تو ہم لوگ ہموں اس نے بتک فائم سعوی کی ایمارت بھی جا ہے کہ اندرجم ماں روانوں سے بtan نگ نہیں فقا ملا سے بتک إلا ل тур Gto ب Minutenاری رو دور مnalatti بھی ہ Thy ای این ٹرپنر کا بPD ہ ہم مشکل آیاں ایی چاہی 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 چاہ慶نانی ش GeneChy ations sinde اٹھم دور خراسی perfekt driven ، کرنکس شد 28 اپسل ř اللہiv من زمین ل SFG چاہے ہم مانے یا چاہے ہم تا intention کچھ اللہ تعالی نے ہمارے اندر کچھ صلاحیت اندیوی ہیں وہ دوسری بات ہے کہ زندگی کے دھککوں میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کو نکھار نہیں پاتے سامنے نہیں پاتے بالکل ان کو بھار نہیں سکتے مگر جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو ان کو کیسے ہم لوگ بھار لاسکیں اور اگرچہ کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر کسی سکل کی کمی ہے کیونکہ آگین اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ کہ we have to work in groups we have to work in communities we have to work in families. ایک امیاری زندگی کی کانسیٹ ہے نماز ہم جو ہم ہم تو بہتیسی ہے ایسا ہے جیلی رائعہی ہے ہم آپ یقین کریں گے میں ایک فگر آپ کو دوں گا ہم کافی لوگ پیشان ہو جاتے ہیں سنویں 5.5 million businesses ہیں UK کے اندر اور اٹھو 5.5 million businesses one man bands یعنی کہ ایک بزنس اونر جو ہے وہ ہیں تقریباً 4.4 ملین یعنی کہ 93% of the business population is just one man bands. تو ہم لوگ اگر پاکستان سے جب یہاں پر آتے ہیں. میں خلال میں پرگام کا وقت ہمارکم پر آتے ہیں. گفتگو ایسی ہوتی ہے اسی لئے سترہ سترہ ناظرین کرام یہ تارہی خیاد رکھتے ہیں کہ فیصل بھائی سے یہاں پر اور تمکین صاحب سے آپ کے گفتگو کا مسلسل اب انشاءاللہ سلسل ہوگا. میں بیچ سے آدیا ہوں گا. تمکین صاحب وہ ہوت سیٹ پہ رکھیں دیوئے، بہتا ہوں گا واحد. لیکن آج کیا پرگام یہ کیا پرگام ، فیصل صاحب تشریف لی берہا بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت شکریہ ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. است that you can continue to get to the program. اور آپ کو بھی بلائی. شکریہ. میں آج زیریف ساورگا. امیر کرم سوال کا جواب ہم آپ کو بتا ہوں. ہم نے جو سوال کیا تھا وہ در اخیقا پاکستان منومنٹ اسلام آباد شکر پڑھیا کے اندر جو واقع ہے اسی کی تصویر تھی جو ہمارے کولا نے سوال کر کے اس کا جواب بتایا تو انہیں بالکل صحیح بتایا کہ پاکستان منومنٹ ہے اسلام آباد شکر پڑھیا کے اندر ایک اور ہفتہ تیزی سے گزر گیا ایک اور پروگرام میں آپ کے سامنے اس کو لے کے آئے ایک گھنٹے پورے ہم نے گفتگو کی کئی مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت ہوئی کہ مختلف انداز کے اندر ذہن کو بدلنے کی زندگی کو بدلنے کی انسانیت کو بدلنے کی انسانوں کو بدلنے کی ان چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا بات گھوم پھر کے اسی چیز کے اوپر آ جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو وقت اللہ تعالی نے بنایا ہے اس پروگرام کو یہ زندگی کہہ کے جو بنانے کا ہے اس کو پیش کرنے کا جو ہمارا مقصد تھا اور شروع سے یہ ہی ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے آپ بھی اپنے جیسے فیصل بھائی حساسیت یا سنسٹیوی کہہ رہے تھے اس کو آگے بڑھائیے اور سوچئے کہ اپنی زندگی سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملوقات ہوگی اسلام چلال علدو کے اوپر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی